بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل معزز سامین و ناظرین آج بارہ دسمبر ہے دن ہے منگل کا اور سال ہے بیس سو تیس آج صبح صبح اس شدید سرد موسم میں جو یہاں کا ٹمپریچر تھا وہ تھا چھ سیٹی گریٹ اور اب بارہ بج رہے ہیں اور اب ہے سولہ درجہ سیٹی گریٹ اس شدید تھنڈے موسم میں میری نظر آج ایک کپل پر پڑی ہے اور یہ کپل جو آپ کو نظر آرہی ہیں محترمہ ان کا نام ریحانہ ہے اور ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے ریحانہ کے خاند غلام شبیر ہیں غلام شبیر بھی دنگے پاؤں ہیں اور شدید سردی ہے اور اس شدید سردی کے موسم میں میں نے جب ان کی حالت دیکھی تو میں نے ان سے اجازت چاہیے کہ میں ان کے دورانے کام جو یہ کام کر رہے ہیں اس شدید ترین سرد موسم میں اور اس بے سر و سامانی کے عالم میں تو میں ان کی ویڈیو بنا لوں تو انہوں نے ان کی اجازت کے بعد ان سے ہونے والی بات چیت جو ہوئی آئیے وہ آپ کو سنواتے ہیں اور بہت سخت شب و روزیں بندہ مزدور کے وہ عملی طور پر آپ دیکھیں گے بھائی جی کے نا ہے توڑا غلام شبیر غلام شبیر کتنے بچے ہیں چار آہ اے دس اکی سے جات کے دی جوتی بھی ہے دون دی ہے چون دی کوئی نہیں توڑی اپنے میاں بیوی دی وہ ہے ماری چنگی ماری چنگی گزارے موافق ہیں اے جادہ گروندہ کے ہون پہ ہے اے بیمار ہے ان کے مسئلہ کے بیماری کو والدین دی اسی اتنال یا پہو دی اسی اتنال کے انداز ہے کے بیماری اے جی سوڑے ہم دن پیڑا ہوں اچھا تھاٹ لگی سوڑے جیڑا کورا پہ اے ایسی او دے جی بیمار ہویا اچھا اے کرز ہے تو تاڑی جان چھوڑ سکتی کسی تری کنال یا نہیں اچھا جیڑی مہنگائی ہے اس مہنگائی دنال اے چھوڑ نہیں سکتی اچھا کہ کمیں گزارہ ہے کمیں کسی کھان پین ہم دا اچھا سکہ سنہ سکہ سنہ مراد تاڑا جیڑا ہے اے جیڑے بچے ہیں تو آڈے ان آن دے جو کدی کسی انڈا بھی خوایا ہے کوئی نہ انڈے جو گے پیسے کوئی نہیں ہوں دے دیکھوڑ دبل روٹی نہ آن دی شاید سنی ہے بھی ہوں دی کوئی شاید نہیں نا دیکھا اے جیڑے آپ کو ووٹ ہوں دے پہنے ان آن دے باری تو آڈا کئی رادہ کئی ان پاؤنے آئے ووٹ یہ ایسی ہوں دے کسی ان بھی نہیں پاؤنے کسی ان بھی نہیں پاؤنے مہترم سامین و ناظرین غلام شبیر جو ہے یہ اپنے کام کو چھوڑ کے ہاتھ دھو رہا ہے یہ ہاتھ اس لیے دھو رہا ہے کہ یہ اب چلے گا جائے گا کہوہ بنانے کے لیے کہوہ یہ نہیں ہے جو آپ چسکیاں لے کے پیتے ہیں یہ آم پتی ڈالے گا پتیلے میں اور اس میں پانی ڈالے گا گرم کرے گا کچھ چینی ڈالے گا اور اس کے بعد وہ لے کے آئے گا یہی ان کا دوپیر کے وقت ان کا ٹی بریک ہے اور اسی آدھے آدھے کب سے انہوں نے گزارہ کرنا ہے آئیے اس سے آگے بات کرتے ہیں ناظرین و سامین میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان کی عزت افضائی نہیں ہوگی اس ویڈیو کے بعد مگر یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے اس پر مسلط ہیں جب انہوں نے عام بندے کے لیے کچھ نہیں کیا تو اب ہم کتنا چھپائیں کان تک چھپائیں یہ بندہ جو اس پانی میں ہاتھ دو رہا ہے اس پانی کے اندر کتنی صحت ہوگی کتنا یہ مفید ہوگا یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ناظرین و سامین میں نے جب غلام شبیر سے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں تو انہوں نے مجھے چار بتائے جبکہ جودوں کا حساب بتاتے ہوئے وہ وہاں پہ بتا رہے تھے کہ دو کے پاس ہیں اور چار کے پاس نہیں ہیں تو اس کے بچوں میں چار میل بچے ہیں اور دو فی میل بچی ہیں یعنی چھے بچے ہیں اور یہ غلام شبیر کا آنگن ہے جس کے اندر اس کے بچے موجود ہیں بڑے بچے سکول گئے ہوئے ہیں موسیقی پانی دائیا تھوڑا جیا اور دائیا تھوڑا جاوڑا جاوڑا موسیقی 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 سامین و ناظرین شبیر جو ہے یہ انیس سو اٹھان میں پیدا ہوئی اور اس کے گھر والی ریحانہ جو ہے وہ انیس سو اٹھان میں پیدا ہوئی یہ تیس سال کا عرصہ ہے اور اس تیس سال کے عرصے میں پنجاب کے اوپر مسلط رہنے والوں میں منظور وٹو آتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد عرفنا کئی آتے ہیں موسیقی 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 اندر مو آگشاک بال لندے ہو اچھا اندر آگشاک نہیں بال دی ریحانہ تے اے کتنے عرصے تو کام کار نہیں بٹھے دا دیر سال ہوگا نے سمجھ میں تکوری جا دی جیو ہوش سمالی پیکیں گھارا ہیں تامی کر دی ہیں جی پیکیں گھار کر دی رہا ہیں اچھا اگو مر سور ہیں گھار آکے بھی جی سور گھار کیے ہونا چاہیدہ سادکو پیس اتنے ہیں وجودتی کپڑے کو توڑا لے لگ گنا گھار لگ کچھ اینڈی آکے لے لگ گنا اچھا سر امار کے ایسے کھرچے پورا کریں دے موزز سامین اور ناظرین بہت دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے حالات جان کر ان لوگوں کی گزر بسر کو دیکھ کر یہ قید عظم نمت اللہ علیہ نے پتنی ان کی جو زندگی ہے ان کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا یا جو پاکستان کے حکمران ہیں ان کے اولادوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے پاکستان بنایا تھا اب تو یقین کریں کہ بہت دکھ ہوتا ہے اتنا بڑا واضح فرق جو ہے یہ نامعلوم کب ختم ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے سامینوں ناظرین ان کے میند کرنے پہ ان کے مزدوری کرنے پہ کوئی اتراز نہیں ہے دکھ اور افسوس اور اتراز اس بات پر ہے کہ ان کو اتنا معافضہ نہیں ملتا کہ یہ کم از کم عام ایک میاری زندگی جو ہے وہ گزار سکیں یہاں ہمارے ہاں سارے ڈراما باز موجود ہیں جس میں یو اینو بھی شامل ہے جس میں باقی سارے ادارے بھی شامل ہیں ان کے سامنے یہاں سے لوٹ کر لوگ لے کے جا رہے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو کھلی اجازت ہے کہ وہ لوٹ کے لے جائیں اور دوسرے ملکوں میں جا کر یہاں تک کہ یہاں سے پینشن لیتے ہیں یہاں پہ نوکریاں کر کے یہاں سے پینشن لیتے ہیں اور پینشن بھی وصول کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے یہاں پر بیٹھ کے وصول کریں تو چلو یہاں پر خرچ کریں نہیں اس قسم کی تمام جو پاکستان سے باہر منتقل ہونے والی رقم ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے ان سے یہ جب چینی لینے جاتے ہیں تو چینی کے اوپر جو جی ایس ٹی ہے وہ بھی ان سے وصول کیا جاتا ہے پتی لینے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو جی ایس ٹی ہے وہ بھی ان سے وصول کیا جاتا ہے ان سے پتہ نہیں کیا گناہ ہوگا ہے جس کے خمیازہ یہ بغت رہی ہیں جہاں تک ان کے ویجز کا تعلق ہے یعنی یہ مزدوری کا تعلق ہے اس کا ایک میکنیزم ہے اس میکنیزم کے اندر اب ان کی مزدوری ان کو تب ملے گی جب بھٹا چلے گا جب ان کے بنائی اینٹ آگے ضرورت ہوگی تو جب آگے اینٹ اس کی کنزمشن نہیں ہوتی اس کی آگے کھپت نہیں ہوتی اور اس کھپت نہ ہونے کی وجہ سے بھٹا بالکان جو ہیں وہ بھٹا اپنا مزید چلاتے نہیں ہیں اس کے اندر مزید انویسٹ نہیں کرتے تب یہ کوئی اور مزدوری بھی نہیں کر سکتے ایسے حالات میں جب یہ عملی طور پر کام نہیں کر رہے ہوتے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے ہیں تو تب بھی انہوں نے کھانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کر خدا نہ خاصتہ یہ لوگ بیمار ہو جائیں تو بیماری میں ان کی دوائی اور ان کے بچوں کی بیماری میں دوائی کے لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو درمیان میں ان کے کام نہ کرنے کا پیریڈ آ جاتا ہے یہ کام نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بیرزگار ہوتے ایک قسم کے تو اس عرصے میں جو یہ پیسہ استعمال کرتے ہیں اس پیسے کی وجہ سے یعنی ایک طرف مزدوری تو یہ کر سکتے ہیں مزدوری نہیں ہے لیکن کھانا پینا ہے تو ایسے حالات میں جب یہ بھٹا مالکان سے لے کے پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں یہ مقروض ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر آپ یقین کریں کہ اس وقت تک جو افیشلی بات ہے وہ اگر کی جائے تو یہ ایک قسم کی نئی قسم ہے ہمارے سارے میک میں جو ان کے اندر جو لازمت کر رہے ہیں وہ ایک غلامی کی قسم ہے لیکن یہ اس کے بدترین قسم ہے لیکن یہاں پر بھٹا مالکان بھی مجبور ہے یہ بھی مجبور ہے نہ یہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں نہ وہ اس طرح ان کو بکا مرتے دے اب یہ جو بھٹا کی اڈسٹری ہے اس میں بھی مشینیں آ رہی ہیں یہ اور بیرزگار بن جائیں اور بیرزگار ہی تو چلو اپنی جواب پہ لیکن حکومت وقت جمع رہی ہے یا ماضی کے جو حکومتیں ہیں ان کو اس کے پر پالیسی بنانی چاہیے تاکہ حکومت کے کھاتے میں سے یہ کچھ حاصل کر سکیں اور یہ مکروز نہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں دوستوں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حفظ اسلام علیکم